اسلام علیکم اور مرحبا بکا ہوں میں چینل سر خزر اکیٹ میں اگر آپ نے اپنے سنا ہوگا آج ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال انگلیش میں کس طرح ہوتا ہے چلیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں use of already سب سے پہلے ہم اس کی definition سمجھ لیتے ہیں it is used to indicate completion or occurrence before a specified time expressing surprise or emphasize that something has happened sooner than expected showing that a situation has changed or developed earlier than anticipated denoting that something is known or familiar normally ہم already کا استعمال اردو کی اگر ہم بات کریں لفظ ہوتا ہے پہلے سے ہی تو اس کے لیے ہم already کا لفظ استعمال کرتے ہیں پہلے سے ہی اگر انگلیش کی definition کی بات کریں it is used اسے استعمال کیا جاتا ہے to indicate completion یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کام مکمل ہے occurrence یا پھر ہو چکا ہے before a specified time بتائے گئے یا پھر specified time سے پہلے ہی expressing surprise یا پھر یہ بعض اوقات ہمیں surprise دینے کے لیے یا emphasize zone دینے کے کام میں آتا ہے کہ something has happened کہ کچھ ہو چکا ہے sooner than expected اس سے پہلے کہ اسے توقع کی جاتی پہلے ہی کام ہو چکا ہے یا showing data situation یا یہ بتانے کے لیے کہ کوئی صورتحالے has changed وہ بدل چکی ہے اور develop earlier اور یا پہلے ہی ہو چکی ہے then anticipated اس سے پہلے کہ اس کا اندازہ لگایا گیا تھا یا denoting that something is known or familiar یا پھر یہ بتانے کے لیے کوئی چیز پہلے ہی جاننے والی ہے یا پہلے ہی اس کی معلومات ہے normally اس کا جو use ہوتا ہے subject اور اس کے بعد already work کی first form اور object ہم use کرتے ہیں present indefinite میں use کرنے کے لیے چلیں ہم کچھ sentences بنا کے دیکھتے ہیں example for already سب سے پہلا definition ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی first جو point ہے اس سے سمجھ لیتے ہیں جو ہے indicating completion اور occurrence before a specific time کسی چیز کا مکمل ہو جانا یا complete ہو جانا اس کے وقت سے پہلے جس کے طرح اردو کے اندر ہم لذب سمجھ کرتے ہیں پہلے سے ہی I have already finished my work میں نے پہلے ہی یا پہلے سے ہی اپنا کام مکمل کر لیا ہے She has already left for the airport وہ پہلے ہی airport کے لیے نکل چکی ہے یا پھر They have already eaten dinner انہوں نے پہلے ہی کھانا کھا لیا ہے اس طرح کے جملوں کے لیے ہم already use کرتے ہیں expressing surprise or emphasize that something has happened sooner than expected یہ بتانے کے لیے ہی کہ کوئی چیز ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ اس کی توقع کی جاری ہے مثال کے دور پہ Has he already graduated That was fast کیا اس نے پہلے ہی graduate کر لیا ہے یہ بہت چلتی ہے اب normally وہ expectation سے پہلے کوئی کام کر چاہتے ہیں مثال کے دور پہ The movie is already sold out I wanted to see it movie کے جو ticket ہیں وہ پہلے ہی pick چکے تھے میں اسے دیکھنا چاہتا تھا یا پھر The meeting is already over I thought it would be longer meeting پہلے ہی ختم ہو چکی ہے مجھے لگاتا یہ پہلے ہی ختم ہو چکے تھے تھوڑی زیادہ چلے گی اس طرح کے جملوں کے لیے ہم already use کرتے ہیں پہلے سے ہی کا یا ہم بات کریں that a situation has changed or developed earlier than anticipated یہ دیکھنے کے لیے کوئی صورتحال بدل گئی ہے یا مختلف ہو گئی ہے anticipation سے پہلے ہی مثال کے دور پہ The flower have already blown this year Glob کے جو پھول ہیں یا جو پھول ہیں وہ پہلے ہی کھل چکے ہیں اس سال یا پھر ہم بات کریں The project has already seen significant progress جو project ہے یہ پہلے ہی کافی کابریدی جو ہے progress دکھا چکا ہے یا پھر ہم بات کریں The news has already spread throughout the community یہ خبر ہے یہ پہلے ہی پورے معاشرے میں پھیل چکی ہے یا ہم بات کریں denoting that something is known or familiar یہ بتانے کے لیے کہ کوئی چیز پہلے سے ہی جان بچان کی ہے یا پھر پہلے ہی اس کے بارے میں معلومات ہے I already know the answer to that question مجھے پہلے ہی اس سوال کا جواب معلوم ہے یا ہم بات کریں she has already visited that place multiple times وہ پہلے ہی اس جگہ کو مختلف ٹائم دیکھ چکی ہے یا پھر ہم بات کریں they are already aware of the situation وہ پہلے ہی حالات سے واقف ہیں اس طرح کی situation کے اندر ہم word already use کرتے ہیں جو اردو کے اندر normal ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے سے ہی یا اس سے پہلے چلیں اس ویڈیو کو ہم یہ ہی end کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئی ٹوپک کے ساتھ اپنا کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ